اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین محبوب سبانی کتب ربانی گوث سمدانی سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے بقت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں آپ کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے آپ کا علم اور تصرف بھی عالمگیر ہے آج ہم آپ کو گوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایسا ہی ایک باقیہ سنوانے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی روحانیت سارے عالم میں فیلی ہے آپ کے مریدوں کی تعداد آپ کے رہتے ہوئے بھی لاکھوں میں پہنچ گئی تھی ناظرین جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے اور سب کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ آپ ان سے کوئی خدمت لے لیں اور ان کی نظر مبارک ہمارے اوپر بھی پڑ جائے ایک بار حضرت سیدنا گوسی آسم رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر تھے تو راستے میں شام پڑ گئی اور آپ وہیں کے نزدی کی ایک گاؤں میں گئے اور خادموں سے پوچھا کہ دریافت کرو کہ اس گاؤں میں سب سے غریب شخص کون ہے خادم گئے اور تھوڑی دیر بعد باپس آ گئے اور بولے کہ اس گاؤں کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں ایک بزرگ شخص اور ان کی بی بی اور ایک بچہ رہتا ہے حضرت سیدنا عبدالقادر زلانی گوسی پاک رحمت اللہ علیہ اس شخص کے پاس گئے اور گھر والوں کو ان کے گھر میں ایک رات قیام کرنے کی اچھا جاہر کی جب گھر والوں سے اجازت مل گئی تو پھر آپ اسی گھر میں تھہر گئے اس پر اس گھر کے باسندے بڑے حیران ہوئے اور کہا میرا گھر جیسا بھی ہے آپ کے لئے حاضر ہے لیکن ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے گوسی آزم رحمت اللہ علیہ نے انہیں تسلیل دی اور ان کے مکان میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر بعد علاقے میں جب بھی یہ بات پھیل گئی کہ حضرت گوسی آزم رحمت اللہ علیہ بھلا جگہ پر تسریف فرما ہے تو ان کے چاہنے والے ہزاروں کی سنکھیا میں تحفے اور نظرانے لے کر وہاں آنے لگے کچھ لوگوں نے آپ کو عرج کیا کہ آپ کو اس ٹوٹے فوٹے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے ہم عالی شان گھروں میں آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں گوسی آزم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ غریب شخص کے گھر میں اللہ تعالی ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے گھر سے نکل کر تمہارے گھر آ جاؤں اور آپ وہیں ٹھہرے رہے اسی دوران صبح فضر کی نماز تک نظرانے کے طور پر سونے چاندی کے گہنے اور تمام روپے اکٹھے ہو گئے تھے بعد فضر کی نماز کے آپ سفر پر ربانہ ہونے لگے تو آپ نے گھر کے مالک کو بلویا اور تمام نظرانوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کا ہی ہے میں تو بس مسافر ہوں میں بس ایک رات گجارنا چاہتا تھا اور وہ گجار لی آپ کا یہ احسان کندھوں پر ہمیشہ رہے گا گوسی اللہ علیہ رخصت ہو گئے لیکن بستی کے غریب لوگوں کو امیر بنا گئے لیکن ناظرین آج کے دور میں لوگ شہر کے سب سے بڑے سے بڑے گھروں میں جا کر کھانا پسند کرتے ہیں وہیں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں جس میں پھر چاہے مول بھی ہوں یا پھر امام لیکن ناظرین بجرگان دین اور اولیاء اکرام کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے ان کا نظر کرم جس پر ہو جائے اسے امیر بنا دیتے ہیں امین ناظرین دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ ازاریہ ہوتا ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ